آئے دن نینے خطبہ اپنے گلوں کے سر اور راک کے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ گرتے ہوئے نوٹوں پر تقریر کا سائز بڑا ہو جاتا تھا جس وقت سٹیج پر موجود سیاسی شخصیات کے قصیدے پڑھنا خطاب کا جزوے لازم سمجھا جا رہا تھا جس وقت خطابت گرتے ہوئے نوٹوں کے ساتھ اروج پکڑتی تھی اور جس وقت جو ہے وہ کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں کہا نغمہ بھی قوم کو سنایا جا رہا تھا اس وقت کس نے آگے بڑھ کر قوم کو ایک جہد دی اور یہ نئی ریت بھی ڈالی تھی کہ خطاب کرنے کے بعد پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا ہے یہ خطاب کی نئی ریت زمانے کو کس نے بتائی تھی مجھے کہنے دیجئے یہ خاصہ ادارت المصطفیٰ کے حصے میں آیا ہے میرے کاروانے اسلوب خطابت کو بدلا اور پھر جب مصطفیٰی خطابت کا اخلاص برا یہ رنگ ابرا تو فکرِ رضا کا یہ نغمہ عمل بن کر گونجتا ہے کرو مدحہ اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں جس وقت قرآن کی آیتیں بیچی جا رہی تھی ہاں ہاں صاحب جس وقت حدیثِ رسول کی بولیاں لگائی جا رہی تھی اور حالت یہ تھی کہ ترنم والی تقریر سننا ہو تو تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے اور اگر ساتھ میں عربی عبارت لب و لہجہ اور تلفز بھی سننا چاہتے ہیں آپ کو چیک کا سائز ذرا بڑھا کرنا پڑے گا اس بکے ہوئے دور میں مجھے پھر بتائیے کہ کس نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے اس کول کو عملی رنگ پہنایا تھا اور قوم کو یہ بتایا تھا کہ ذابطہ تو یہ ہے کہ جب مبلی گفتگو کر رہا ہو تو اس کی زبان لوگوں سے خطاب کر رہی ہو اور اس کا دل بارگاہ ربوبیت میں کشکول بن کے پڑا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں آرزو کر رہا ہو کہ مالک لفظ تو میں ادا کر رہا ہوں تاثیر کی شرینی تو ان کے دلوں میں اتار دے یہ نئی ریت خطابت کے میدان میں ادارت المصطفیٰ نے ہی تو انٹرڈیوز کروائی تھی صاحب ادارت المصطفیٰ نے معاشرے کو کیا دیا کیا کیا نہ دیا آپ دیکھیں جس وقت قوم رسم و رواج کی زنجیروں میں بندی ہوئی تھی ادارت المصطفیٰ نے راہ اعتدال کو تعارف معاشرے کو کروایا وہ شادی بیعہ کی تقاریب ہوں یا کہ وہ رسم ہینہ کی بے حیائی ہو شام کلندر کی موسیقی ہو یا کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر اریانی فہاشی کا سلابے بدتمیزی ہو جس وقت فیسٹیول کلچر اور تہوار کی آڑ میں بے حیائی کے منصوبے دیے جا رہے تھے اس دور میں ادارت المصطفیٰ کے شاہین مبلغین نے قوم کو جو ہے فکری طور پر تیار کرنے کے لیے قرآن کا سوس اور حدیث کا ساز بھی سنایا کہ جس وقت خان کا ہی نظام کا تقدس بھی پامال ہو چکا تھا اور حالت یہ تھی کہ مسند شیخیت پر بیٹھنے والے اپنی خودساختہ رسومات کو تصوف قرار دے رہے تھے اور آئے دن من گڑت کرامات اور جھوٹے خواب پڑ پڑ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا جس وقت ارس کی مقدس تقاریب بھی سوائے ڈول باجے اور ناچ گانے کے کچھ نہ رہ گئی تھی ہاں ہاں جس وقت اکتصاب فیض کے لیے پیر کی ذات کا تواف فرض قرار دیا گیا تھا اس دور کے اندر ایک مرد درویش نے اپنی ذات کو مہدر بنانے کی بجائے قوم کا رخصوے حرم کر دیا تھا قوم کا رخصوے مدینہ کر دیا تھا اس دور کے اندر کہ جب لوگ پیروں کے حجروں تک بھی رسائی نہیں رکھتے تھے یار ہم نے تو اس دور کے اندر ایک مرد درویش کو ہزاروں کے حجوب میں کھڑے ہو کر محبتیں بانٹتے دیکھا ہے ادارت المصطفیٰ نے اس دور میں کہ جس وقت لاکھوں کے نظرانوں کو بٹورنے کا نام پیری مریدی بتایا جا رہا تھا نئے مادل کے گاڑی رکھنے پر پیروں کے طریقتوں کے قدم ہاں پہ جا رہے تھے جبے قبے کلف لگے کپڑے اور آلی شان بنگلے اور مجھے کہنے دیجئے بیرون ملک کے دورے جب طریقت کا سٹیٹس سیمبل سمجھے جا رہے تھے جس وقت مختلف رنگوں کے پٹکے اور مختلف ڈیزائنوں کی ٹوپیاں دے کر قوم کے اندر تقسیم کی جا رہی تھی اس دور کے اندر ادارت المصطفیٰ کے شاہین مبلغین ان کا انداز کیا تھا تم تو نہیں بھولے ہوگے کہ جو فقرِ حجازی کے نشہِ الست میں مس ہو کر گلی گلی قرآن اور حدیث کی خیرات بانٹ رہے تھے اور لوگوں کو اس وقت بھی ادارت المصطفیٰ نے بابانگِ دوحل کہا تھا کہ فقرِ اُریان گرمیِ بدر و حنین فقرِ اُریان بانگِ تکبیرِ حسین ہم نے اس دور میں بھی جو ہے وہ دو ٹوک کہا تھا کہ ڈونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو ہی جاسی ہاں ہاں ہم نے شعور کے ساتھ کہا تھا کہ نگہبہ بن کر جو اہلِ چمن کی آبرو لوٹے نگہبہ بن کر جو اہلِ چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہبہ کی یہ مغمہِ محمدی اللہ کے رسول کا یہ فیض ادارت المصطفیٰ نے ہی معاشرے کو دیا تھا جس وقت خان کا ہی نظام کی فرسودہ رسومات نے لوگوں سے عمل کی خیرات چھین لی جس وقت سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی سلو کر لی گئیں اس دور کے اندر ادارت المصطفیٰ نے طریقت تصوف اور حجازی فقر کی وہ تصویر معاشرے کے سامنے پیش کی جس کی لے حجازی جس کا سوز قرآن اور جس کا ساز حدیث بتایا جاتا ہے ہم نے جو ہے وہ ہر دور کے ہر فتنے کے سامنے صرف باتوں سے نہیں عملی طور پر قوم کو ایک راہ دو کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن امجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لئے مسجد میں بیجتے ہیں تین تین مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دلخون کے آنسور ہوتا ہے عمد پہ بانا تھا کیا قرآن اتنا ہی ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لئے منت اور تبلے کیے جا رہے ہیں یار کبھی کسی پرائیوٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بیجیے گا کیا قرآن ہی اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ جس کے لئے تین تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی ہے اور پھر ماں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی پہننے ہوتے ہیں اور بعض کاترات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے اور وہ انہی نا پاک کپڑوں میں مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارہ ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا يمسوہو اللہ متحارون اس کو بے وزگی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے ایک کاری صاحب ہے ساٹھ بچے ان کے سامنے بیٹھیں آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے کوئی صاحبے فاہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح مینج کیا جائے گی ایک بچے کے حصے میں ایک منٹ بھی پورا نہیں آتا پچھلا سبق سننا بھی ہے آگے سبق پڑھانا بھی ہے تو پھر اس کلاس کے کیا نتائج پیدا ہوں اور پھر اگر کاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو ماہ دروازوں پہ پہنچ جاتی ہیں کہ کاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ سکول سے لیٹ ہو رہا ہے سارا دینی سے آج ہی سکھانا تھا اچھا یہ تو تصویر کا ایک روخ ہے اب تصویر کا دوسرا روخ بھی ملاحظہ کیجئے وہی بچہ جب گھر واپس پلڑتا ہے ماں جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے رات سے یونی فارم پریس کیا تھا کہ کہیں وابڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ سبسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائیں یونی فارم پہناتی ہے اس کی آنکھوں میں سرما اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے ٹائی اس کو سکول کے یونی فارم کی دی جاتی ہے بیٹ اس کو سکول کے یونی فارم کا لگایا جاتا ہے پالیسٹ شوز اسے دیے جاتے ہیں اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جو ہے وہ پوری تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں میں نے ان پڑھ ماں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کافی اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں لیکن وہ بھی انگلیوں پہ انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کافیوں کی تعداد گینی ہے وہ رات کو پوری کر کے سوتی ہے ربر شاپتر خود اس کے بیگ میں رکھتی ہے صبح اٹھ کے لانچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے وارٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چونتا ہے دعصر پہ خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے اس کو اٹھا کر بائیک پر بٹھا کر محبت پر الہچے میں باتیں کرتا ہوا سکول چھوڑ کر بھی آتا ہے سکول سے لے کر بھی آتا ہے میں یہ نہیں کہتا بچوں کو سکول نہ بیجو لیکن ایک سوال میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی اس پوری ایکٹیوٹی سے بچے نے کیا آخذ کیا بچے کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو صبح تھپڑ مار کر مسجد میں بیجا جاتا ہے وہ تو ایک اٹھنے کا بہان ہے وہاں تو تین دن بھی چھٹی ہو جائے نہ کاری صاحب کی طرح سے پیغام آتا ہے نہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ تو تین دن مسجد کیوں نہیں گیا اور یہ اصل کام ہے جس کے اوپر پورے خاندان کی توجہ لگی آپ کہتے ہیں یہ میری بات نہیں مانتا یہ ماں کے ساتھ بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے تو صاحب معذرت کے ساتھ پورا سکول کا سلیبس اٹھا لیجئے آپ دیکھیں کتنی پرسنٹیج ہے کتنی چپٹرائزیشن ہے جو اخلاقیات اور عدابِ والڈین سکھاتے ہیں صاحب پوری کیمیسٹری کھنگال مارو کیمیسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کی سستی کا نام ہے فیزیکس کے سارے اصول ایک پلڑے میں ڈال لو فیزیکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام ہے یہ سبق فیزیکس کیمیسٹری اور بائیوں نے نہیں پڑھانا تھا یہ سبق یا تو رب کے قرآن نے پڑھانا تھا یا محمد کی مٹھی بولی نے سنانا تھا لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن پڑھایا نہ بچوں کو حدیث پڑھائی اور نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا موسیقی موسیقی